آداب یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں اسلام بیک مرکزی بجٹ پر راجے سبا میں بحث جاری ہے لوگ سبا میں سپہر پھر سے بحث کا آغاز ہوگا ملک میں اب تک 75 لاکھ سے زیادہ افراد کو کوویڈ 19 سے بچاؤ کے تیجے لگائے جا چکے ہیں انتخابی کمیشن نے پوڈچیری میں اسیملی انتخابات کی تیاریوں کا جاہزہ لیا بھارت کا پہلا سینجی ٹریکٹر آج لانچ کیا جائے گا پنجاب سرکار نے سرکاری خدمات کی فراہمی میں زیادہ شفافیت لانے اور انہیں موصر بنانے کے لیے ڈیپنڈنٹ چلڈرن سکیم کے مستفیدین کے آدھار نمبر کو ان کے بینک خاتوں سے جوڑنے کے عمل کو نوٹیفائی کیا ہے اب خبریں تفصیل سے راجعہ سبح میں آج مرکزی بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہوئی خزانی کی وزیر مملکت انوراک تھاکر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بجٹ کو ایسی دستاویز بتایا جس کا مقصد عوام کی امنگوں کو پورا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کا خیر مقدم سماج کے ہر طبقے نے کیا ہے جناب تھاکر نے کہا کہ مرکزی بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سے بھارت کی سٹوک مارکٹس میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے جس سے مرکز کی ترقی پر مرکوز پولیسیوں کو منظوری دیے جانے کا پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ انڈی اے حکومت نے ملک میں کسانوں اور کارکنوں کی ترقی کے تئین اپنی اہدبستگی کا اظہار کیا ہے بی جے پی کے ڈاکٹر سوزانشو ترویدی نے بجٹ کی یہ کہتے ہوئے تاریف کی کہ یہ حکومت کے مالی منصوبے کو شفاف ترین انداز میں پیش کرتا ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگرس لیڈر شکتی سنھ گوہل اور دیپیندر سنگھ ہوڈا نے بجٹ کو کسان مخالف بتایا ہے بحث ابھی جاری ہے وزیر خزانہ اب سے کچھ دیر بعد بحث کا جواب دیں گی راجہ سبا میں آج مرکزی بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہوئی خزانے کی وزیر مملکت انوراک تھاکر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بجٹ کو ایسی دستاویز بتایا جس کا مقصد عوام کی امانگوں کو پورا کرنا ہے مقدم سماج کے ہر طبقے نے کیا ہے جناب تھاکر نے کہا کہ مرکزی بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سے بھارت کی سٹاک مارکٹس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جس سے مرکز کی ترقی پر مرکوز پالیسیوں کو منظوری دیے جانے کا پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ انڈی اے حکومت نے ملک میں کسانوں اور کارکونوں کی ترقی کے تئین اپنی اہدبستگی کا اظہار کیا ہے بی جے پی کے ڈاکٹر سدھان شو ترویدی نے بجٹ کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ یہ حکومت کے مالی منصوبے کو شفاف ترین انداز میں پیش کرتا ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگرس لیڈر شکتی سندھ گوہل اور دیپینڈر سنگھوڈا نے بجٹ کو کسان مخالف بتایا ہے بحث ابھی جاری ہے راجنظبہ کے بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ آج اختتام پذیر ہوگا ایوانِ بالا کا آج تین بجے تک اجلاس چلے گا کل کے اجلاس کی کارروائی کو منصوب کر دیا گیا ہے پہلے پیر کو یہ اجلاس ختم ہونا تھا ایوانِ بالا کے اجلاس کا دوسرا مرحلہ اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو شروع ہوگا فالیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج مرکزی بجٹ پر بحث کے ساتھ شروع ہوئی لوگصبہ میں سالیسی اور مسالحت سے متعلق ترمیمی بل دوہزار اکیس غرخوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا راجنظبہ میں وزیر خزانہ نرملا سیترمن دوہزار بیس اکیس کے لیے زمنی مطالبات الزر پر مشتمل ایک بیان پیش کریں گی لوگصبہ میں کل دوہزار اکیس بائیس کے مرکزی بجٹ پر بحث کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے تین ذریع قوانین لاغو کرنے پر حکومت کی نکتہ چینی کی اور الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے دلی کی سرحدوں پر کسانوں کے مظاہرے شروع ہوئے ہیں انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان قوانین سے کارپوریٹ ادارے بے لگام طریقے سے اناج خرید کر زخیرہ اندوزی کریں گے خزانے کے وزیر مملکت انوراک تھاکر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب گاندھی مرکزی بجٹ پر اظہر خیال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مصبت سوچ والا بجٹ ہے اور اس سے بھارت کے لیے ایک اقتصادی اور منفیکچرنگ پاور ہاؤس بننے کی راہ ہموار ہوگی بحث میں حصہ لیتے ہوئے تیلگو دیشم پارٹی کے جیدیو گلہ نے ایک سب سے زیادہ جامعے لوگ ڈاؤن پر وزیر اعظم کی ستائش کی جس میں بہت سی جانیں بچائی جا سکیں جن دیگر ارکان نے بحث میں حصہ لیا ان میں کانگریس کے ڈاکٹر کے جائے کمار سی پی آئی کے ایم سلوراج بی جے پی کے اجے مصرا نیشنل کانفرنس کے حسنین مسودی اور اپنا دل کی انوپریہ پٹیل شامل ہیں مرکزی وزیر ریلوے پیوش گویل نے آج متعلق کیا کہ گزشتہ تقریباً بائیس مہینے میں ملک میں ٹرین حادثوں کے سبب ایک بھی مسافر کی حلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے رج سبا میں ایک سوال کے جواب میں جناب گویل نے متعلق کیا کہ ریلوے اپنے مسافروں کی حفاظت بڑھانے کے لیے سیفٹی ٹکنالوجی کے جدید ترین آلات کا استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے تحت ریلوے پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے کیونکہ وزیر اعظم نرہ مرمودی کا اس سے ایک خاص لگاؤ ہے اور ان کا یقین ہے کہ ریلوے کے بنیادی دھانچے کے فروغ سے بہت سے بھارتیوں کے زندگی پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں حکومت نے کہا ہے کہ اب تک ملک میں 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ 19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں مرکزی وزارت سہت نے کہا ہے کہ 70 لاکھ ٹیکے لگانے کا نشانہ پار کرنے والا بھارت سب سے تیز رفتار ملک ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں 4 لاکھ 87 ہزار سے زیادہ حفظان سہت کارکنوں کو ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے ہیں مجموعی طور پر 58 لاکھ سے زیادہ حفظان سہت کارکنوں اور 16 لاکھ فرنٹ لائن کارکنوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں دس ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں کل مصطفی دین میں سے 69 فیصد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اکیلے اتر پردیش میں مجموعی مصطفی دین کا 10.2 فیصد حصہ ہے ملک میں کوویڈ 19 سے سہتیابی کی شرح بہتر ہو کر 97.32 فیصد ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 15.858 مریضوں کو اسپطال سے چھٹی دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی 1.5 لاکھ 89.230 افراد کوویڈ سے شفایاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9.309 نئے کوویڈ معاملے سامنے آئے ہیں اور 87 اموات ہوئی ہیں مننے والوں کی مجموعی تعداد 1.55.447 ہو گئی ہے زیر علاج مریضوں کی تعداد اب تک 1.35.926 ہے اب تک ملک میں 75 لاکھ سے زیادہ افراد کے تی کے لگائے جا چکے ہیں مراقش کو کل بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ذریعے تیار ایسٹرازینکا ویکسین کی چار ملین خوراکوں کی دوسری کھیپ ملی ہے سیہت کی وزارت کی سائنسی کمیٹی کے ایک رکن سید افیف نے کہا ہے کہ نئے کھیپ سے مراقش کی قومی ٹیکہ کاری مہم کو تیزی سے جاری رکھا جا سکے گا عالی انتخابی کمیشنر سنیل اروڑا نے مرکزی انتظام والے علاقے پڈوچیری میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں اور عالی افسروں کے ساتھ میٹنگوں کو مکمل کیا انتخابی کمیشن کی ٹیم نے آج ہیلس سیکرٹری دی جی پی اور انتخابات سے مطالق دیگر انزباتی ایجنسیوں کے ساتھ تبادل خیال کیا اور آنے والے اسیمبلی چناؤں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا پنجاب سرکار نے ڈیپنڈنٹ چلڈرن سکیم کے مستفدین کے آدھار نمبر ان کے بینک ہاتھوں سے منسلک کرنے کے عمل کو نوٹیفائی کیا ہے تاکہ پبلک ڈیلیوری نظام میں اور زیادہ شفافیت لائی جائے اور اسے زیادہ مؤثر بنایا جا سکے سوشل سیکیورٹی اور عورتوں اور بچوں کی بہبوت کی وزیر عرونا چودری نے کہا ہے کہ سرکاری خدمات کی فراہمی کے لیے شناختی دستاویز کے طور پر آدھار کے استعمال سے شناخت کے متعدد دستاویزات سے بچا جا سکے گا اور خدمات عوام تک پہنچانے کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا اس سے مصطفیدین کو ان کی مطلوبہ رکوم براہ راست ان کے خاتوں میں پہنچائیں گی بھارت کا پہلا سینجی ٹریکٹر آج لانچ کیا جائے گا سینجی ٹریکٹر سے کسانوں کو لگت کم کر کے اپنی آمدنی بڑھانے میں آسانی ہوگی اور دہی علاقوں میں روزگار کے موقع بھی فراہم کیا جا سکیں گے ڈیزل سے ٹریکٹر کو سینجی میں تبدیل کرنے کا کام راو میٹ ٹیکنو سولوشنز اور تیناسیٹو ایچیلا انڈیا نے مشترکہ طور پر کیا ہے ہمارے نامنگان نے بتایا ہے کہ اب سینجی ہی مستقبل ہے مختصر فلم بٹو کو تیرانوے میں آسکر ایوارڈ کے لیے دس سرکردہ فلموں کی فیرس میں جگہ دی گئی ہے اس فلم کو لائیو ایکشن مختصر فلم کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور آخر میں اہم قبروں کی سرخیاں ایک بار پھر مرکزی بجٹ پر راجہ سبا میں بحث جاری ہے لوگ سبا میں سپہر پھر سے بحث کا آغاز ہوگا ملک میں اب تک پچھتر لاکھ سے زیادہ افراد کو کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں انتخابی کمیشن نے پڑڈو چیری سے اسیمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا بھارت کا پہلا سینجی ٹریکٹر آج لانچ کیا جائے گا اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا موسیقی